خوسیہ تیرمہ باب افرائیم کے کلام میں حیبت تھی، وہ اسرائیل کے درمیان سرفراز کیا گیا، لیکن بال کے سبب سے گناہگار ہو کر فنا ہو گیا، اور اب وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنی فہمید کے مطابق بت تیار کیے جو سب کے سب کاریگروں کا کام ہیں، وہ ان کی بابت کہتے ہیں جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچھڑوں کو چومیں، اس لیے وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتے رہیں گے اور بھوسی کی مانند جس کو بگولہ کھلیان پر سے اڑا لے جاتا ہے اور اس دھویں کی مانند جو دودھ کش سے نکلتا ہے۔ لیکن میں ملک مصر ہی سے خداون تیرا خدا ہوں اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بچے چھن گئے ہوں، ان سے دوچار ہوں گا اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان کو وہیں نگل جاؤں گا۔ دشتی درندے ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اے اسرائیل یہی تیری ہلاکت ہے کہ تُو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے؟ اور تیرے کازی کہاں ہیں جن کی بابت تُو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرہ انائت کر۔ میں نے اپنے کہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غزب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بادکرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ زخیرہ میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا دردِ ذہب میں مبتلا ہوگا۔ وہ بے دانش فرزند ہے۔ اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے کابو سے نجات دوں گا۔ میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برو مند ہو تو بھی پور بھی ہوا آئے گی۔ خدا ان کا دم بیابان سے آئے گا۔ اور اس کا سوتا سوک جائے گا۔ اور اس کا چشمہ خوشک ہو جائے گا۔ وہ سب مرغوب ضروف کا خزانہ لوٹ لے گا۔ سامریہ اپنے جرم کی سزا پائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے۔ ان کے بچے پارا پارا ہوں گے۔ اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔